قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحارت شرط الایمان معزز سامعین اور ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے صاف صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے لیکن آج ہم لوگوں نے اس حدیث کو صرف وضو اور گسل میں سمجھائے کہ وضو میں اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے گسل کو اچھے طریقے سے گسل کرنا ہے ہو گیا آدھا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطعا مقصد نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے یہ اس طریقے سے فرمایا ہے کہ آپ اپنے گھر کو بھی صاف رکھو اس کو بھی پاک رکھو اپنی جگہ کو بھی پاک رکھو اپنے کپلوں کو بھی پاک رکھو جس گلیوں سے آپ چلتے ہو ان گلیوں کو بھی پاک رکھو جو شاپ ہے جو دکان ہے جہاں پہ آپ تجارت کرتے ہو یا جہاں پہ آپ جوب کرنے جاتے ہو ان جگہوں کو ان ایریوں کو بھی پاک رکھو صاف رکھو تمام گندگیوں سے دور کرو یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جہاں من میں آیا وہاں پہ تھوک دیا جہاں پہ دل کیا وہاں پہ کچڑا ڈال لیا آج ہماری سوسائیٹی ہمارے محلے ہماری گلیاں ہمارے راستے سب سے زیادہ خراب رہتے ہیں کسی گلی میں پانی بیتا رہتا ہے کہیں پہ کچڑا فیکا ہوا ہے کہیں پہ گلد و غبار ہے کہیں پہ سامان فیک دیا سب سے زیادہ بے احتیاطی ہمارے اندر ہے یہ ہمارے اندر کی کمی ہے ہمیں اس چیز کو دور کرنا چاہیے ہمیں اس وقت کو یاد کرنا چاہیے جس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا راستے سے تکلیف والی چیز کو بھی ہٹا دینا صدقہ ہے آپ اگر راستے کھلین کرو گے راستے اچھے رکھو گے اپنے تو لوگ دیکھیں گے دور سے سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ یہ مسلمانوں کا راستہ ہے اس راستوں سے مسلمان گزریں ایک ملتبہ یہودی کی پوری ٹیم آ رہی تھی اور ان کا گزر ایک راستے سے ہوا جب اس راستے پہ گئے تو وہاں پہ ان کو کنکڑ دیکھے پتھر دیکھے تو ان لوگوں نے ان پتھروں کو اٹھایا اور پھر آپس میں بولنے لگے کہ ان گلیوں میں ان راستوں میں کوئی مسلمان نہیں گزرا ان راستوں میں کوئی مسلمان نہیں گزرا اگر کوئی مسلمان گزرتا تو ان کنکڑوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا تھا کیونکہ مسلمان دھونہ کرتا تھا کہ کہاں پہ گندگی ہے میں اس کو صاف کر دوں کہاں پہ کچڑا ہے میں اس کو دور کر دوں کہاں پہ تکلیف والی چیزیں ہم اس کو ہٹا دیں تاکہ کسی انسان کو تکلیف نہ ہو یہ مسلمانوں کا کام تھا تاکہ کوئی لوگ دیکھیں تو یہ کہیں کہ امتی اگر ایسا ہے اگر فالوور ایسا ہے تو جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ کیسا ہوگا ماننے والے ایسے ہیں تو جس کو مانا جا رہا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہوں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلایا تھا کہ ہم اپنے بدن کو صاف رکھیں اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں اپنے گھروں کو صاف رکھیں اپنے محلے کو صاف رکھیں اپنی مسجدوں کو اپنی دکانوں کو اپنی آفیسوں کو اور اپنے گلیوں کو صاف رکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی آج ہم اس تعلیم سے دور ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں جو تعلیم بتائی ہیں ان پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہم آمین یا رب العالمین